شاہ ایران ملکہ سرائیہ کی منفرد شادی طلاق بھی منفرد کسی تنازے کا دخل نہ تھا تو پھر وجہ کیا بنی؟ ایران کا ہر فرد غمزدہ شاہ ایران محمد رضا پہلوی کی ملکہ سرائیہ سے طلاق دنیا میں دی جانے والی طلاقوں کی تاریخ میں ایک ایسی طلاق ہے جس کی وجہ کشیدگی، ناچاقی یا کسی تنازے کا دخل نہ تھا انیس سو اٹھاون میں ہونے والی اس طلاق سے ایران کا ہر فرد غمزدہ تھا شاہ ایران اور ان کی اہلیہ ملکہ سرائیہ کی طلاق ایک منفرد واقعہ ہے واقعہ یہ تھا کہ شاہ ایران کی پہلی شادی انیس سو انتالیس کو مصری شہزادی فوزیہ سے ہوئی ان کی ایک بچی بھی پیدا ہوئی بعد ازا شاہ ایران نے کسی محفل میں سرائیہ اسوندیار کو دیکھا اور پسند کیا انیس سو اکاون میں بہت دھوم دھام سے شادی کی رس امدہ کی گئی کئی روز ایران میں جشن منایا گیا ایرانی عوام اس پر بہت خوش تھے ملکہ سرائیہ نہ صرف ایرانی تھی بلکہ معاسس خاندان سے تعلق رکھتی تھی پھر شاہ ایران بھی ان سے بہت خوش تھے اس طرح سے دن گزرتے رہے مگر ایک وقت ایسا آیا جب ایران میں جان اشینی کا مسئلہ سر اٹھانے لگا کیونکہ کئی برس گزرنے کے باوجود ملکہ سرائیہ ماں نہیں بن سکتی تھی ایسے میں شاہی محل اور شاہی خاندان میں سرکوشیاں شروع ہوئیں وقت گزرتا گیا اور یہ تیہ ہو گیا کہ وہ ماں نہیں بن سکیں گی ان حالات میں طلاق کے سوا کوئی چارہ نہ تھا یہ وہ طلاق تھی جس پر ہر فرد غم زیادہ تھا عوام کو ملکہ سرائیہ سے بہت انسیت تھی مگر یہ طلاق عمل میں آئی اور انیس سو اٹھاون میں یہ دونوں الگ ہو گئے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح ہاں کی دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں